السلام علیکم and welcome back to my channel crime and law آج آپ کو میں crime اور offense کے درمیان فرق اور اس کے ساتھ لفظ جو use ہوتا ہے wrong کہ wrong کی کیا definition ہے crime اور offense میں کیا فرق ہے wrong جو ہے anything which is unjust immoral اس کو ہم wrong کہتے ہیں مطلب کسی بھی غلط کام کو ہم wrong کہتے ہیں مثال کے طور پر ایک بچہ ہے ڈوب رہا ہے آپ اس کو بچا سکتے ہیں آپ نہیں بچا رہے یہ wrong ہے ایک بندہ ہے آپ کے سامنے چوری کر رہا ہے آپ روک سکتے ہیں لیکن آپ نہیں روکتے یہ wrong ہے wrong جو ہے وہ punishable by law نہیں ہے آپ کو قانون اس کے لئے سزا نہیں دیتی اس کے برعکس اگر ہم crime اور offense کو دیکھیں تو crime جو ہے وہ broader terminology ہے کہ all the offenses are crime but all the crimes are not offenses تمام جو offenses ہیں وہ crimes ہیں لیکن تمام crimes جو ہیں وہ offenses نہیں ہیں crime کو code میں کہیں بھی define نہیں کیا گیا ہے اس کے برعکس offenses کو باقیدہ define کیا گیا ہے code میں لیکن jurist جو ہیں وہ اس کی definition کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ anything which is prohibited by law of the state is crime اگر ہم crime کی punishment کے بات کریں تو every crime is not punishable by law but every offense is punishable by law اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ prevention of electronic crimes act جب تک اس کا نفاظ نہیں ہوا تھا اس سے پہلے کسی کے نام سے غلط ID بنانا کسی کی تصویر لگا کے دوسری ID بنانا کوئی غلط تصویریں وائرل کرنا یہ سب چیزیں crime تھی لیکن یہ offenses نہیں تھی اور اس کی باقیدہ سزا نہیں تھی لیکن جب prevention of electronic crimes act 2016 میں ان کی insertion ہوئی تب یہ crime جو ہیں وہ offenses بنے انشاءاللہ اس کے بعد جو میرا next topic ہوگا میں یہ prevention of electronic crime act 2016 پہ ڈیٹیل سے ایک لیکچر دوں گا